بابا جی پچھلے سال اس پاک مجلسے میں شام دے دربارج زین العابدین دی جو رد دا ذکر فکیتا تیجے آج چکوالا لیں اندر دل ہوئے تو میں فضائد دے انداز شام دے دربارج علی دی دی جو رد سپنا شکا میں پاک مخدومہ دی عظمت چار سترہ پڑھ کے اپنے حصے دی نماز شروع کرن لگان جتنی حصے چاہے تو سی دعا کرلے میرے تو پہلے ذکر پاک دیوں بہت عظیم مجالس مولا دے عظیم مدافخانہ تو تسا سون چکے ہو بزرگان دے حکم دی تعمیل ہو گئی تے شہدہ دی برسیے اے اوبار گائے جس دے قیام نو بکا دے منوستے میری قوم دے جوانا بزرگان سیدہ انتیوں دے خون لگئے یاد شہدہ اچھ مجلس ہے خالی تو جا کوئی نہیں سکتا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سوپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا گاڑیاں زندگیاں دراز ہوئے تھوڑی جی قبلہ توجہ فرمائے بات منفرد ہے ذرا مشکل ہے دو چار منٹ لگ سے انہیں میرے نال سفر کر دیا اس دے بعد انشاءاللہ الحمدللہ میں رٹھتے سنن والا ذکر سن کے عبادت کرن والا مجموع میرے سامنے بہت ہی سلجے لوگ تشریف فرما ہو ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سوپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو میلام کر دیا دھوڑیاں زندگیاں در آجا ذکر پاک دے وارث وارث دیا الحمدللہ رب العالمین جی اوپے تسان جی اوپے جی میں پھر پڑھ دینا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سوپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا اے آلی علیہ السلام آباد و شاد اور زندہ و سلامت رہو میں کبلا وزرگاں حکم دیتا میں دوبارہ پڑھ چھوڑیا اسے بات نو اگر اجازت دیو تو میں سرائی کی زبانیں چرز کرا میں واسطہ نظر اللہ نے آج حسین کیوں میری ڈیوٹی ہے میں کروڑ دفع پڑھا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا میں بزرگاں دے پانے تھا انتظار کیتا زندگی اچ کدی مجلس ازائج میں کبلا آمنہ لے نو بابا جی جھنک نہیں دیتی اور میں سارے مدہ خانہ دی منت کر دو نو بجیڑا اتھوا بے ذکر واسطے اس نالکدی سختی نکیتی کرو جائندہ زین اللہ بی دین استقبال کرن ساڑی کے مجالے جو اساں سنو جھنک دے بھی ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا لہن سارے عبادت وسطے تیار ہو گئے ہو میں چار صدرہ سرکیچ حوالے کراں آجا بی بی کل دو سال دی ہائی اندہ عدب غلاف کرن دا ہا آجا بی بی کل دو سال دی ہائی اندہ عدب غلاف کرن دا ہا اندہ آپ زوار علی مولا بہ کے اوساف کرن دا ہا کیڑے اوساف سار چوے چکوالا لے اجدہ ویڑے ویچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کرن دا ہا خود رہا تو اٹھ کے ہی بی بی دا قرآن تواف کرن دا ہا ہوتواریوں زندگیہ در آل سارے بول دے ہو حیدری اللہم سلع علی محمد و علی محمد اس تو بڑی قبلہ میرے کو دعا نہیں جنہا ہاتھ بلند کی تے جنہا ہاتھ تائی دے حق کے چھ یہ یعنی فضیلت اہل بیت رسالت چھوٹ دے او غلاف کعبہ اور مظلوم کربلہ دے پاک حرم نال ماس ہو گئے امین آت دیو نا جنہی اکھی اس گھام میں چلوں دی انہو چودہ دی زواری کریں قدم قدم تے مظلوم کربلہ دی مظلومہ ماجر عظیم عطا فرما مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل موضوع مشکلیں کسیدہ اس سے موضوعی چوبا وجی پڑھنے آج دی پاک مجلس اچ میں شام دے دربار اچ کائنات دے پاک امیر دی پاک دی دے خطبے دا ترجمہ پڑھنے لگا مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل زندہ زوار موجزہ جاگ کن بکھا دیتا اوئے ایتا کمال ویک جو ردھے اوئے ہتھانال تخت یزید چاہ کے ہوا ویجھ بھکا دیتا تو آڑیاں زندگیاں در آرہے بلے گا نارے ایہا علیہ علیہ السلام بزرگ عزیز دوستو دنیا جس قدیم ترین شہر دمشق ایک بات کرنے کسیدہ شروع کرنے بات بابا جی ایک کرنی ہے تے چکوال دے زیرہ اور دانا مجمع تو میں قیمت مگنی کی بلا توجہ فرمیش دنیا جیڑا کوئی پہلا مکان بنے ہیں او دمشق چپڑی ہیں توجہ ہے میرے پاس مکان بنوانا لین حضرت آدم دنیا تے پہلے حضرت آدم ہے پہلا مکان دمشق چپڑی ہیں یعنی تہذیب انسان دا آغاز دمشق روح زمین تے پہلا قتل دمشق چویا قاتلی نبی دا پتر مقتول بھی نبی دا پتر اے راکے علیوں لفظ کاخی جامع ہو سکتے اتھائی باوجی عبادت پوری ہو جاوے برا برا نو قتل کر کے سوچ رہے اس نو کی دل آئے جامع جیڑے قرآن سمجھ دے ہو جینا تفاصیل سنین جیڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو تائید کرے سو میرے جہان بھائی اور عزیز تھوڑا جا میرا ساتھ دے سو اللہ دو پرندے ہاں دیٹی اٹھی لائی جنا دے بارے مفسرین لکھے قوے کان نبی دے پتر دے سامنے آکے ایک قوے دوسرے نو مارکے آپنی چونج تے پنجے نال گڑا ٹوہ بناکے دوسرے قوے نو دفن کرکے آدم دے پتر نو سمجھیندہ بیٹھے آدم دے پتر مریون جے تدفن کرنی دائے رول نہیں چھوڑنی دا تو ہٹے سمجھنے دی کیا بات مالک سلامت رکھ اس حیک دمشق واسطے وعدہولا شریخ خالق نے میں نظم شروع کرنی ہے بلکل اگلی ایڈیڈ منٹ بعد نوے ہزار نبی بھیجے تاریخ آدی بابا جی اس دیاں حدہ وعدی السلام تک جتے ستر ہزار انبیاء دیاں کبرن جیڑے نوے ہزار نبی اللہ دمشق فتح کرن واسطے چکوالا لے ہوں بھیجن کوئی دو ہزار سال عمر دا کوئی چار ہزار سال دا کوئی ہزار پندرہ سو سال دا لکھا سال نبی محنت کرن دے رہے ایک دو چار نبی نہیں نوے ہزار نبی بابا جی لکھا سال بھائی جان محنت کرن دے رہے تے دمشق فتہ نہ ہوئی جیڑی دمشق نوے ہزار نبیاں توں لکھا سال جو فتح نہیں ہوئی علی دی پاک دی چاند منٹا جو ایک خطبے نال فتح گھر چھوڑی ہے بھائی کیا بات توڑی عقیدت توڑی میار سما آتنو میرا سلام ہے میری مخدومہ راضی ہوں بڑی پرخلوس جی عبادت پرخلوس مجلس ازا پرخلوس ازادار اگر اجازت ہوئے تو میں جناب نو فاتح خیبر دی فاتح شام دی دی فتح سنا چھوڑا گال سنو خیبر دی کسیدے سنو کے تی بہو نارے مرے ہندے خوش ہندے خیبر خندق بیر علم و جنگن جڑیاں بادشاہ ہی فتح کر گئن تی شام و مہازے جنو فتح کرن دی پاک علی دی دل لے جا حسرت آئی حسرت لے ٹوڑے ہیں نا جو میں شام فتح کرا اجا حسرت دل لے چاہی تے مالک اپنے حقیقی وطن تے واپس ٹر گئے تی او حسرت پترا پوری نہ کی تی حسرت پوری کرن وستے شام نو فتح کرن وستے او دھی گئی جڑی شام بن کے آپ علی بڑھ گئے واہ واہ کیا بات ہے جناب دے میار سماتن سلام تو جیس انداز نال اتھے تلوار دی با وجی جنگ نائی اتھے ثانی و نیجل بلاغہ دی تخلیق آئی دو جی نیجل بلاغہ خلق پہ اندھی آئی بنتِ علی کا خطبہ نیجل بلاغہ جیسے ہر بات محتور تھی ہر بات مختصر تھی تو میں پاک سید آ دے خطبے دا ترجمہ فاتح شام دی فتح شام دی کہانی اردو زبان دی بڑی پیاری جی نظم جناب دے ازہان تک پہنچا کے اپنے حصہ دی دوال امنا چانا عظمتِ فاتح شام تے کوشش کرو سارے اچھی سلوات پڑھو اللہ امار صلی اللہ محمد علی نا محسوس ہی نہ فرمے سو سلوات بہت بڑی عبادت ہے چار سو سال تک ایک درود پڑھندے بعد بندہ اور کوئی کام نہ کرے تے چار سو سال بعد پھر درود پڑھے محسوس ہم فرمے دے نیکیاں لکھنالا فرشتہ دے بندہ خدا اجتاک تا میں پہلے درود دا سارا سواب نہیں لکھیا اللہم صلی اللہ محمد وعالمہ اور درود پاک دی عظمت ایک ہوری محسوس دا فرمہ سائل سوال کی تا تھا کہ جاں منا فطرت ہے اور اتنی بڑی ماشاءاللہ پر روحانیت مجلس دے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے ہی توڑا حق کھائی میں تھوڑا جا تو انہوں ہور اپنے نال شامل کرا بندے سوال کی تا ہو جاتے خدا تے مولا یہ دو فرشتن انسان نہ لکھنے کیاں لکھ دے ایک برائیاں لکھ دے ایک مسروف ہو جاوے دوسرا فارغ تو جو ہے میرے پاس بات سمجھاوڑ مقصد ہے بھئی اگر نیکیاں لکھنالا مسروف ہے برائیاں لکھنالا فارغ اگر برائیاں لکھنالا مسروف ہے نیکیاں اللہ فارغ مولا کوئی ایسا وقت ہے جدہ دو میں مسروف ہو جاؤں تھوڑا جہا دین بلند کرو تھوڑا جہا میار سماعت بلند کرو معظوم فرمایا بے شک ایک وقت ایسا ہے جیسے وچہ اللہ دے دو میں فرشتے مسروف ہو مولا کوئی ایسا وقت ہے معظوم فرمایا جدن بھی کوئی مومن خلوص نال اصلا چودہ تے سلوات پڑھ دے یہ دو میں جو مسروف ہوں تھے نیکیاں اللہ نیکیاں اللہ نیکیاں لکھنالا گویند ہے برائیاں اللہ برائیاں مٹاں بڑھنالا گویند ہے بڑھیں ہوں زندگی اندرہ اور کوشش کرو تے عمال دعا کرتا کچھ ہی سلوات پڑھو اللہ امہ شابیر کی تفسیر بھی آزاد رہے گی 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 زینب کی جو تقریر ہے وہ یاد رہے گی الحمدللہ رب العالمین اتنی مشکل بات تھے بہت سارے ہتھ بلند ہو گئے ایک دفعہ حیران ومن حق بن دے چونکہ ایک گل جو روز مسائے بچ پڑی دی ہے کہ آج میں فضیلت پڑھ رہا میں بیک رہا میرے بزرگاں دی اکھی جاسو بھی ہیں مگر میں چانا تو ساں تائید ان کرو جو میں فتح خیبر دی تائید کر دی جو میں فتح شام دی ہر ہاتھ بلند ہو گئے بکتا ہے ہر دور میں ملاں ہے اس کا دھرم روپیہ اے نگا لے اے ملاں آج دا باوہ جی فروخت نہیں امی لگا بھائی جان اے فتوے سن کے پریشان نوئے کرو اے او قومیں جنا یزید کو لو دولت لے کے حجت خدا دے قتل دے فتوے دیتے کئی ملاں در بارج یزید اکٹھے کی تے میں ایک سطر پڑھ سا تے میں پورے چکوال تو اس سطر دے کیمت میں نے یہ باوہ جی پہلا باند بی بی دے فتوے دا علی دی تھی دی میں محنت جناب تک پہنچامن لگا جنا ملاں اکٹھے کی تے یزید تے انہوں پیادہ کوشش کرو میرے در بارج بھائی کے اس پاک گھر دیاں کوئی خامیاں تلاش کرو اگر تو انہوں مل جامن کوئی خامی تلاش کر کے انہوں میرے تک پہنچاؤ میں اکھاں جو میں کربلائج کیتا ہے اس خامی دی وجہ دو کیتا ہے لوچکوالہ لیں تو اٹھے میار دی بات تو اٹھے ذہنہ دے حوالے کر لگا تو اٹھے عبادت جانے عبادت دے وارث جانے جدہیں اس دے خرید کی تو ام اللہ کوشش کر کر کے در بار تھک گئے تے خامی کوئی نلد دی اس لئے علی دی پاک دی علی بڑھ کے دشمنہ نو چیلنج کر کے علی دے لہجت میری مقدومہ پیادر کو ریان میں ڈھونڈ سکے گا کوئی خامی تو اڑی آزندگیاں در آزام پاک بی بی رازیوں میں انہوں زیادہ شامل تھے تھوڑے بندے رہ گئے تھوڑے ہتھیں جڑے آجیاں بلانج رہی اس نظم دا ہر شیر باودی ہر بند چھے سترانتے مجھ تا ملے چھے بھی سترتے اس مجھ میں دا میں وعدہ کر دا ہر بندہ شامل وعدہ تو ایسی بی بی چیلنج کر کے پیفر میں دن کوریان میں ڈھونڈ سکے گا کوئی خامی کوریان میں اسی قرآنہ قرآنہ چناکس کی دولہ پہ کوریان میں کیا ڈھونڈ سکے گا کوئی خامی جبریل سا دنیا میں ہمارا ہے پیامی جبریل سا دنیا میں ہمارا ہے پیامی مریم کبھی ہوا ہمیں دیتی ہے سلامی یہ چاند یہ سورج میری کرتے ہیں غلامی یہ بہت زارا ہم نور خدا اور یہ نسل حرامی اللہ ازمہ باڑیاں زندگیاں دراز ہونا بھائی کیا بات ہے ذکر دیوارس راضی ہون جی اوپے جتنے بیٹھے ہر بندہ شامل ہوگے پاک بھی بیتواڑے تھے راضی ہون میری مفدومہ عزت دیوار میں چاہ جا جی دوبارہ ضرور پڑھا مگر نارے دم یار وہ کمزورے آو میں اگلے پنتے ہاتھ بلندوں میں تہوچہ بھولو حیدری 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 علی علیہ السلام آباد و شاد رہو